اسلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کن عبدو و ایہا کن استعیم ایہا کن عبدو و ایہا کن استعیم اہدنا السراط المستقیم ایہا کن عبدو و ایہا کن عبدو میں کھڑا ہوں گا ہوں یہ جلسہ سالانہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یہ نئی جگہ پر ہو رہا ہے جو کرائے پر لی گئی تھی اور اس لیے کہ تاکہ زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہو سکیں لیکن بدقسمتی سے قوم کی بدقسمتی کہنا چاہیے ہمارے لئے تو اللہ تعالی ہر برے حالات میں بہتر حالات پیدا کر دیتا ہے وہاں مخالفین کے ایک ٹولے نے جلوس نکال کر زامین پر دباؤ ڈال کر یہ مجبور کیا کہ یہاں جلسہ نہ کیا جائے جلسہ نہ ہونے دیا جائے اس لیے وہاں کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے یہ پروگرام مختصر کر کے نظم بھی میں نے چھوٹی پڑھوائی ہے اب میں مختصر خطاب بھی کروں گا اس وجہ سے کہ حالات کی وجہ سے انظامیاں نے کچھ تھوڑے وقت کی اجازت دی ہے ہمیں ان کے لئے دعا بھی کریں اللہ تعالی وہاں کے مشکل حالات میں ہسانیاں پیدا فرمائے مجھے ۔ ۔ ۔ موسیقا موسیقا ہم احمدی جو ہمیشہ قانون کی پابندی کرتے ہیں اور یہی ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم نے سکھایا ہے انشاءاللہ تعالی اس وقت کے عرصے اندر اندر ختم کر لیں گے یہ جلسہ یا جو بھی پروگرام ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ہمارا مقصد کسی قسم کا فساد پیدا کرنا نہیں بلکہ ہم صلح پسند اور امن پسند لوگ ہیں اور اس لیے حکومت کے ہر حکم کا کیطاعت کرنا اور اس پر پبندی کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم رہے موسیقی ہم تو اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جس نے صلح اور امن کی خاطر کفار کی منمانی شرائط کو مان لیا لیکن کسی قسم کی وضمنی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی موسیقی 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 موسیقا 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 اللہ علیہ وسلم 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 ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نردیش و نرشارے تار پروتیسرو تو بیکتی کے مہا پروش کے مینے تھی مانار دعوی کو ریبا مان لام تو ایمون خیطرے آما در کے تار پورو آنگوت تو گڑتے ہوئے تار کتھا شمپونوں کو مینے چلتے ہوئے صرف دعوت اللہ کی انفرادی کوششیں کافی نہیں ہوں گی بلکہ ایک نظام سے منسلک ہو کر مربوط اور مضبوط کوشش کرنی ہوگی ہمیشہ یاد رکھیں کہ افراد کے نیک عمال کا مجموعہ جماعت کی مضبوطی بڑھائے گا اور جب یہ نیک عمال کامل فرما برداری سے ایک ہاتھ کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوں گے تو ایک انقلاب دنیا میں پیدا کرنے والے بن جائیں گے ہر جہان ایک بیکتیر اشارہ ایک بیکتیر آدیش انوشارے پورو آنگو تیر شاتھے شبائی شمیلیت بھاوے جہان ای پروچارے کاج کروے نیک عمال دی کے مانوش ڈاگوے تا ایک اوشہ دھارن بپلو پردھیویتیں آنان کروے اس زمانے کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کے کاموں میں برکت کی نوید انہی لوگوں کو سنائی ہے جو ایک جماعت سے منسلک ہوں گے ایجوگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تادر قرمے برکت ربوں کو اللہ نے رشوہ شنگباد دیئے تھے جرہا ایک امام شاتھ شنگسلشت ہوئے جماعت نام کی جماعتیں تو بہت ساری ہیں لیکن قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والی اور ایک ہاتھ پر بیعت کرنے والی جماعت صرف جماعت احمدیہ ہے نامیر جماعت با نام شور پر شو جماعت تو پیتھیویتیں آنے کا چھے کینٹو ایک بیکتیر اشارہ ایک ہاتھ شمو بے تو شمیلی تو جماعت شدھو ایکٹی آچے پیتھیویتیں آر شہی جماعت حلو احمدیہ مسلم جماعت با جماعت احمدیہ پس ہر احمدی کو اپنی اس احمدیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ بات نظام جماعت چلانے والے افراد جو ہیں ان کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ اپنی امانت کا حق ادا نہیں کریں گے جس کی آمیت کے بارے میں نگودشتہ خدبے میں لکھر بھی کر چکا ہوں تو وہ بھی پوچھے جائیں گے ایسی امانت جس کے اٹھانے سے ہر ایک نے انکار کیا تھا لیکن انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جام پر ظلم کرتے ہوئے اس امانت کو اٹھا لیا ایمان امانت جا بہن کرتے شعبہ اوشی کر کرے تھے انتو ایک مانوش ایک کامل مانوش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھ پرانے روک اور ظلم اوانگ اتھا چار کرے شی امانت تیر بوجھا نیجر کادھے اٹھئے تھن اوانگ بہن کرے تھن اور یہی آخری زمانے میں مسیح محمدی کے ماننے والوں کے سپرت کی گئی ہے اگر اس کے ماننے والے اس کو حق دار نہیں کریں گے تو ان کا بھی معاقصہ کیا جائے گا بس ہمارے لئے بڑی فکر انگیز بات ہے اس حوالے سے میں نظام جماعت اور تمام زہلی تنظیموں کو کہتا ہوں خدام انسار اور لجنہ کو کہ ان سب نظاموں کو کہ اپنے ذیمہ داری کو سمجھیں اور اپنی امانت کا حق ادا کریں اے درشتی کون تھے کہ ہمیں شکال اونگ شنگ اٹھن کے بولو خدام انسار اونگ لاجنہ شنگ اٹھن کے جے اپنا دیر دائیت تو کے بوجھن دائیت تو شمپور کے تا سوچتا نتا سرشتی کرن صرف افرادے جماعت سے کامل اطاعت کی امید نہ رکھیں بلکہ اپنے فرائض بھی بہت سنتر ایک پر ادا کرنے کوش کریں شدو جماعتر شدو شدر کاچھے بیکتیر کاچھے انوگو تیر آشا کریں بوشے تھاک دیننا برون نیج جے دائیت تو آچھے تاو جدھا جدھا پاوے پالونے چشک کریں اگر ہماری کوشیں بزید بربوط اور بضبوط ہوں گی اور پورے نظام کو ہم فعال کرنے والے ہوں گے ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہوگی تو دعبت اے لیلہ کام کئی گنا بڑھ سکتا ہے جس میں بہت زیادہ گنجائش ہے باز ریپورٹس میں دیکھتا ہوں انسے پتہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جس حد تک کام ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہو رہا جدی دعبت اے لرلہ کاج تبلیگیر کاج کے شو پوریکل پیتو بھاوے شندر بھاوے شو شنگ ہوتو بھاوے اپنا را اگی نیے جان تاہولے اونیک ہولا بھول آشتے پارے بنگلہ دیش تھے کہ جی شماست ریپورٹ آشے شکل ریپورٹ تھے کہ مجھے امید ہے کہ اب تک جو سوستیاں ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے ہی کوشش کریں گے اور ہر موقع جو آپ کو لطانا محییہ فرماتا ہے چاہے وہ اماری ترکی کا موقع ہو یا کسی کسوں کی مخالفت کا اس سے سبک حاصل کرنے والے ہوں گے آج بھی جو یہ مخالفت مخالفین کی طرف سے ہوئی ہے اگر ہماری کوششیں مربوط ہوتی ہو سکتا تھا کہ اس میں سے بہت سارے مخالفین اس وقت ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے آجو جو گھڑنا گھڑے تھے جو تھا جو تھا چسٹا ہو تو پوری کلپنا ہو تو تاہو لے ہوتے سمبھو چھلو جا جا جارہا بیرودیتہ کشتھے تاہر اونے کے اپنا دے سامنے بوشے آما دے کاٹ جکرم شنٹو بانگلہ دیشی میرے اندازے کے مطابق بہت زیادہ روشن خیال اور روشن دماغ کے لوگ ہیں آمار دھارونا اونوشارے بانگلہ دیشی رہا آلوکی تو مان مانوشی کو تارو دے جاری اور اور سوچ اور سمجھ رکھنے والے ہیں تارا چینٹا تاہر چینٹا شکتی آچھے اور تارا شو چینٹی تو بھاوے کاج کریں حق بات کو اگر سمجھ جائیں تو اس پر قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں شت تو جو دی تارا اندھا بن کرتے پارے تاہلے تاہر گروہوں نے چسٹا کریں بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی اس وقت بانگلہ دیش میں جماعت کے پیغام کو جو سمجھتے ہیں اور جماعت کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا جماعت سے تعلق نہیں ہے بہر برائے راست جماعت میں شامل نہیں ہے لیکن اس وجہ سے جو جماعت کی تعلیمات کئی خوبصورتی ان تک پہنچتی ہے وہ ہمیشہ جماعت کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک سوشکھی تو بودھی جی بھی ایمون آچیں جارہ آحمدی نون کین تو جماعتر شکھا کے جہے تو تارا بوجھے تائی تارا شب شمائے شکول مہوٹتے آپو دے بھی پو دے جماعتر شنگو دیئے تھا کہ جماعتر شاتھے تھا کہ تارا اسی طرح دہاتوں میں بھی قسموں میں بھی جو شروفہ ہیں وہ جماعت کی تعلیمات کو اچھا سمجھتے ہوئے مخالفت کی صورت میں جماعت کا ساتھ دیتے ہیں جماعت کی مخالفت کے حالات بنگلہ دیش میں بہت ساری دنیا کے بات ممالک سے بہت کم ہیں اور بہتر حالات ہیں جماعت کے اس لیے اپنے تبلیغ کے نظام کو مربوط کرنے کی کوشش ہے دعوت اے اللہ کے نظام کو مزید فعال بنانے کی کوشش ہے تاکہ یہی مخالفین جو آج اکسلیت میں نظر آ رہے ہیں یہ اکلیت میں بدل جائیں بشیر اونیک دیشیر تولونا ہے بانگلہ دشے بیروتیتا کو تائی اپنے را شو ٹھیک بھاوے تبلیغیر پوری کلپونا ہاتے نین تبلیغی کارڈ جکروم ہاتے نین جنو جرہا آج کے جماعتیر بیروتیتا کوش چھے تارا بیروتیتا چھرے دے اپنے جماعتیر پکھو تارا اولمون کرے یہ دن دعاؤں کے ساتھ گزاریں ای دن کو لو اپنے دعا تے گھتی باہی تو کرن اپنے ذات کی شکموں اور گلوں کو ختم کریں بیکتی کو تو ابھی جو منو مالینوں پوریہار کرن اور ایک ہی مقصد سامنے ہو کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کو تک پہنچانا ہے ایکٹی لوکھو شدھو ایکٹی لوکھو شاملے تھا کا چاہی تاہولو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی آمادر کے پریتھی بھی پرانتے پرانتے پہنچاتے ہو دے جو پیار اور محبت کا پیغام ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے کا پیغام ہے جا پریم پریتی اپنگ بھالو باشار بانی جا خدا پور جنت مانوش کے پہنچیے تھے تاکہ ہماری قوم حقیقی رنگ میں امت مسلمہ کہلانے والی بن جائے جنو آمادر جاتی شتکار اور تھے امت مسلمہ اور تھا تفضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اکھائی تل ہوتے پرے بس ہمیں ہی یاد رکھیں کہ جب ہمارے ایمانوں میں مضبوطی ہوگی جب ہمارے مقاصد نیک ہوں گے جب ہمارے اندر مستقل مزاجی ہوگی تو پھر خدا تعالیٰ ہمارے کام میں بے اندہا برکت ڈالتا چلا جائے گا اور ہم بھی جو انقلاب مقدر انقلاب ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا حصہ بن جائیں گے انقلاب کا حصہ بن جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا دیر شبائی کے توفیق دان پرون جلسے کے مقاصد میں سے جو اس مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے یہ بھی ہے کہ آپ اس میں محبت اور بھائی چاہ رہے کی فضا پیدا کی جائے پس آلہ اخلاق دکھاتے ہوئے محبت اور پیار بھائی چاہرے کی فضا بھی پیدا کریں اور نہ صرف یہاں جمع ہونے کے دران بلکہ جب وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو وہاں جا کر بھی اس پیار اور محبت کی فضا کو ہمیشہ قائم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپنا دیر شبائی کے توفیق دان پرون اور خیریت سے جلسے کی باقی کاروائی ہے وہ بھی ختم ہو اور خیر و آفیہ سے آپ لوگ اپنے گھروں کو بھی جائیں اب دعا کرنے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آمین موسیقی